سیوہوں کی حالت کتنی خراب ہے اس کو اجاگر کر دیا حال ہی میں اسپطال پہنچے ایک مریض تھے دراصل معاملہ منگنار پنچائت کے طولار گاؤں کا ہے جہاں ایک مریض کو دلہ اسپطال لانے کے لیے پہلے دس کلومیٹر دور تک پرسی پر بیٹھا گیا تھا جس کے بعد اندروتی ندی پار کرانے کے لیے ناو میں بیٹھایا گیا اور پھر بھی جب ایک سوات سنجیبی ایمبولنس سیوہ نہیں ملی تو مجبور ہو کر سکوٹی پر ہی اسپطال پہنچایا گیا اور تب جا کر مریض کو علاج نہیں سکا نقصل گت ویڈیو والے سسمدیدنشی علاقے میں سوات سیوہوں کے لچر ہونے کے چلتے اکثر لوگوں کو اسی طرح پریشانی اٹھانی پڑتی ہے جبکہ یہ ایسی تب ہے جب حال ہی میں مکہ ونسی بھوپیش بگھین نے چھنڈنار تک ایمبولنس سیوہ مریضوں کے لیے دی ہے مگر حالات جس کی طرف نظر آ رہی ہیں جو بھی وہاں پہ ایک سوار کے رکھتے ہیں جو بھی چاہے ہیں کہ ایک سوار کو نیدیگوالے کو کوئی بھی چاہے وہ دیگا کو اچھترکے ہو چاہے ہمارے زندگی اور اچھترکوں کو اٹھانا چاہیے یہ یہاں پہ ہم نے وہاں پہ امونس رکھ دیا ہے تکالی کو وہاں پہ جو بھی درائے کر رکھتے ہیں یا جو حدی کاری ہیں وہاں پہ ان کو اس طرح کرنا چاہیے تھا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سورا سمتہ پنکج جسے ہی بھدواریاں فون لائن پہ جھوڑ گئے ہیں پنکج جیسے کی حالی میں ایک سو آٹھ سنجیونی کی جو صودہ ہے وہ گھوپیش سرکار نے لاغو کی ہے اس علاقے میں لیکن اس کے بعد بھی حالات نہیں بدلے ہیں کارن کیا سامنے آ رہے ہیں آپ وہ پوری خبر پر جیسے کی نظر بنائے ہوئے ہیں شیطر کا پورے طریقے سے آپ نے جائزہ لیا ہے کیا تصویریں کھل کر سامنے آ رہی ہیں جی پنکج بلکل صحیح بات ہے جیس طریقے سے تصویر نکل کے آئی ہے کسی کو بھی بیٹریٹ کرتا ہی ہیں ہمارے ٹیلیویو نے اس پر میں جیس طریقے سے لکھا ہے کامن میں ایک مریض کو پورٹی میں ڈال کرتے ہیں دس کلومیٹر کا سپر پہ کر کے لائے جا رہا ہے اور اسے سویدھائیں اسپاس کی اسپاری ہیں یہ جو علاقہ ہے بارتور کا مریض جی پنکج آپ کو روکنا چاہیں گے مریض جی ہمارے ساتھ پون لائن سے جوڑے ہیں کاؤنگرس سے کاؤنگرس سے ادھال شہر بہت سواگت ہے آپ کا جی جیسا کہ 108 کی سنجیونی سیوہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے شروع کی گئی ہے حال ہی میں دنگتیوارا کی اکشیت میں لیکن اس کے بازجود میں حالات بدل نہیں رہا ہے کیا کاؤنگرس کی کسی نمائن دینے یا کہہ لیجئے سرکار کی کسی نمائن دینے اس پر سنگیال لینے کی کوشش کی جیسا کہ میں ایک دینے کی کوشش کی ہے جبکہ ہمارے سیم صاحب باہر ایک ایمبولین سینڈار میں دیا ندر اندرانوٹی کے اس پار کی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سہولیت کے لیے لیکن 108 میں فون کرنے کے بااد مجھے دینے کیوں لوگ آئے نہیں ہیں بجاپور مجھلے کا معاملہ کلتا کرتا کہ انہوں نے ٹھالا ہے اس سمجھ میں 108 کے جو بھی سنچالا کے ان سے باپ کر کے حویس میں اس چھر کے لوگوں کو تقریب نہیں ہونا مجھے دینے کی کوشش کس حد تک کی گئی ہے جی لیکن کاسی وقت بھی چکا 108 سنجیبنی سیوہ کو شروع کیے ہوئے اور دم بھرا یہ بھی جا رہا تھا کہ ٹھیک طریقے سے یہ سندھا لاغو ہو گئی ہے لوگوں کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچے گا لیکن ابھی دن تیوالا کے ایسے علاقے ہیں جہاں کی تصویریں ہم اپنے چینل پر دکھا رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان تصویروں کو حالات نہیں بدل رہے ہیں لیکن اس کے جڑ گونیات تک جانے کی کوشش کس حد تک کی گئی ہے نہیں نہیں ایک سو آج کے دن سنجا وقت ان کی گلتی ہے جب انہوں نے فون گیا ان کو جانا چیئے تھا اور اس سمجھ میں ایک سو آج کے دن سنجا وقت ان کے ہم ساتھان سے بھی کہیں گے ان کے پر کاروائی ہو اور کوئی بھی مرید فون کرتا تو وہ کم بھیتا سے لے کر ان کی سیوہ میں ان کو پہنچنا چاہی گے ممارچی کتبہ سمجھے لگے گا کیونکہ کاسی وقت تو ایسی بیٹ چکا ہے نہیں نہیں ابھی ترانت ہی ہم آج ہی میں بات کروں گا جیسے مرید دانکاریم آئی ہے میں ابھی ترانت ہی ان کو فون کروں گا اور یہ ان کی گلتی ہے جیسے وہاں پر ایمبرانٹ آلے ٹھول ہے اور یہ لوگ جو نہیں لے گا تو یہ سوہاتھوالوں کی گلتی ہے اور اس میں دانکاریم میں جیسے آئی ہے ابھی اس میں کاروائی کے بعد ان کڑی تکڑی ہے پنکت ہی ہمارے ساتھ سمجھتا بھی جڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس خبر پر انہوں نے پرمکتہ سے نظر بنائی ہوئی ہے اور وہاں کے حالات کو قریب سے دیکھا ہے پنکت سوال پوچھے بلکل میں جیلا جیسے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ساتھ اوپر گورنمنٹ کو بنے ہو گیا ہے اور انہیں مطلب معلوم ہے کہ اندرابتی کے پار کے جو بتے گاؤں ہیں منگنار ہو چیرپال ہو کوسلنار ہو مریضوں کو کبھی کامر سے لائے جا رہا ہے کبھی دھو کر کے لائے جا رہا ہے تو ان کے لیے کون کی اپی بیوستہ کرنے والے ہیں اور کون کی اپی ان کی سرکار کی سکیم ہے کہ جلد سے جلد ان کو ایک اچھی رات مل سکے اور گرام لوگ کو یہ تذبیریں لگل کر نہ آئیں چلیہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں کے حالات کم سکم بدھل پائیں گے اور ہم بھی اس خبر پر پر پرمکتہ سے نظر بنائے رکھیں گے کہ حالات جلد ہی بدھلیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے راگیشور ناتھ جی بھی ہمارے ساتھ پون لائن سے جو گئے ہیں جو کہ وہاں کے رہواسی ہیں گامین ہیں بہت سواغت ہے آپ کا راگیشور جی جیسے کہ ایمبلنس نہیں مل پاتی ہے لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے کتنی بار آپ نے سرکار سے اس بات کی گوہر لگائی ہے حالانکہ بھوپیش سرکار نے ایک سوات سنجیونی سیوہ شروع ضرور کی تھی لیکن زمینی حقیقت تھوڑی دور نظر آ رہی ہے جی ناگیشور جی سو جی سنت آ رہے ہمیں بہت شواغت آپ کا جی میڈم کل سکتا ہوں کی مطلب ہمارے نقسل توڑا نقسل علاقہ پیر بھی نا ایک سوات کی تو کوئی مطلب نہیں ہے کل دو سے چار بار ہم نے کول کیے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلجاپور جیلا آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بلجاپور جیلا آستے تو ہم بیج نہیں سکتے پاس میں برسل پڑتا ہے تو وہاں سے ایمبولینس بلالو تو وہاں ایمبولینس کے لئے کھول کیا تھا تو یہاں سے مطلب ایمبولینس کی مطلب سویدہ یہاں پہ نہیں ہے ایسے کہ انہوں نے جواب دیا تو تو اس کے ماما کی بیج بعد میں ایمبولینس کی مطلب بلجاپور جیلا آتا ہے تو وہاں سے ٹھیک طریقے سے جواب نہیں دیا جاتا ہے یا گاڑی نہیں بھیجی جاتی ہے ہاں تو اسے تو گاڑی تو نہیں بھیجی جاتی ہے میڑا موسری حبالہ کیا دے رہے کہ کیوں آخر گاڑی نہیں پہنچ پاتی راستے میں ندی بھی پڑھتا ہے چھوٹا موٹا پولیا بھی ہے پولیا سے جاتی ہے گاڑی جانے کے لئے ابھی پانی انہی نہیں ہے تو اس شکایت آپ نے کی سرکار کے کسی نمائن میں سے آپ نے شکایت کی کسی عدکاری سے یا کسی نیتا سے تو اس سے پہلے بھی ہم لوگ کے پورو بیڈائی ایک میڑم سے بات ہو آتا سریمتی دیوٹک سواجی سے بات ہو آتا میڑم ہمارے گاہوں کی کچھ سمجھ یہاں ہے سلجانے کی کوشش کیجئے اسے کر کے بتایا گیا تھا پر جو سے کہ نام سر جی ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے سے کانگریرز کے ادھیکش جوڑے تھے محمد جی انہوں نے اس بات کو ساف کیا ہے کہ کیونکہ ٹھیک پری کے سنجان میں ان کی یہ سلی باتیں نہیں تھیں اور اب کیونکہ سنجان میں آئی ہیں انہوں نے ایسا حوالہ دیا ہے انہوں نے آج وقت کیا ہے کہ جلدی سمسیاں دور ہوں گی اور اس پر دھیان دیا جائے گا اور ہم ایسا جنلے کے لیے راگشو جی بہت شکریہ تمام جانکارے کے لیے تمام باتچیت کے لیے اور ہم ایسا پنکت بھی جوڑے تھے انہوں نے بہت شکریہ تمام جانکارے کے لیے بڑھوانی کے راجپور میں پولیس نے آٹیو بیریر میں